موسیقی مشکار آرائزز میں آپ کا سواگت ہے تو پیش ہے آج کی اہم خبریں کورونا وائرس بھارت میں بھی بکرال روپ لے چکا ہے اس وائرس سے دیش میں اب تک 48 لوگوں کی جانے جا چکی ہیں اس کے چلتے دیش کے عام جنمانس میں ڈر کا ماحول ہے دیش کی بڑی آوادی کورونا وائرس سے انبھیگ ہے کورونا وائرس کیسے پھیلتا ہے اس سے بچنے کے لیے کیا کیا سابدھانیے رکھنی چاہیے یہ جاننے کی کوشش کی ہمارے کرسپونڈنٹ میراج احمد صدیقی نے سیوان کے پرسیدھ ڈاکٹر سید محمد جاہیز سے آج ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے بیسے شروع سے گرامیڈ چھتر چینپور کے سو بیخیات چکرسک جوڑ رہے ہیں ایرائیز میڈیا میں ڈاکٹر صاحب کا بہت بہت سواغت ہے جی ڈاکٹر صاحب کورونا وائرس کو لے کر کے جس طرح سے عام جنمانس میں بیچینی اور دہست کا ماحول دیکھا جا رہا ہے آپ سینئر ڈاکٹر ہیں کافی لمبا انگو رکھتے ہیں میڈیکل فیلڈ کا آپ کو کیا لگتا ہے کہ کورونا وائرس آخر یہ ہے کیا اور کیا اس سے سمجھے اوپن ہونے والی ہے دیکھیں کورونا وائرس تو ایک وائرس ہے وائرس کا مطلب ہی ہے کہ وائرس اس کا کوئی ٹیٹمنٹ نہیں ہے وائرس کا ٹیٹمنٹ ہے بس بچاؤ تو بچاؤ کے سلسلے میں جو ہم لوگوں نے قدم اٹھایا ہے ہمارے پردھان منظری جی نے جو لوک ڈاؤن کیا ہے اس سے ہمارا سیونٹی پرسنٹ کام چل جائے گا سٹی پرسنٹ کام ہمارا چلے گا ایورنیس سے کہ ہم لوگوں کو دور ٹو دور ان کو اویر کریں میڈیا کے مادھیم سے اویر کریں کہ صفائی رکھیں سینٹائزشن رکھیں کانٹیکٹ مت رکھیں لوگوں سے ڈیسٹنس بنا کے رکھیں تو اس طریقے سے اس آپدہ پر ہم لوگ کنٹرول کر دیں گے ڈاکسہ بہمول سجھاو آپ دے رہے ہیں ایرائی میڈیا کے مادھیم سے لوگوں تک آپ کی آواز جا رہی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر جو چاروں طرف آراجکتہ کا محول دیکھا جا رہا ہے دہشت کا محول بنا ہوا ہے جیلہ پرسنٹ کے طرف سے سرکار کے طرف سے جو انتظامات کیے گئے ہیں یہ کتنا کافی ہے نہیں بہت اچھا ہے ہماری سرکار بہت چوکس ہے اور ہر اسٹر پر سرکار کا کام سرانیہ ہے اگر اس میں ہم محسوس کرتے ہیں کہ جو کچھ پریشانی آ رہی ہے وہ آپ کو ایپ ہے ٹی وی ہے اور یہ جتنا جو ہے لوکل جو لوکل وہ لوکل اپنا پھیلا رہے ہیں اس سے دہشت ہے سرکار کے طرف سے انتظام اچھا ہے اور ہم کو پوری امید ہے کہ ہم لوگ کامیاب جائیں گے آپ کیا لگتا ہے سر بہت سارے لوگوں کے اوپر پرساسن نے کروائی بھی کیا ہے یہ بہت اچھا ہوا ہے اس کی وجہ سے دہشت میں کمی بھی آئی ہے اب لوگ ورشب کرنے میں ڈر رہے ہیں اب لوگ کو خبر دینے میں ڈر رہے ہیں کہ بھائی کہیں ہم پکڑ جائیں گے پہلے ہی ہوتا تھا کہ بھاگا 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 ہو گیا ہو گیا کسی کو اگر خانسی بھی ہو گئی گاؤ میں تو بھونگوگے کوہنے لگے کہ اس کو ترلے گئی پولیس لے گئی وہ اس کو ہو گیا ہے ہو گیا ہے دہشت کی لیکن اب نہیں ہے اور ہم لوگ بہت شانتیس ہیں یہ ہے ہمارے ٹیٹمنٹ میں برابلم نہیں ہو رہا ڈاکٹر سید محمد جاہد ناکیبل اپنے یہاں آنے والے مریضوں کو کورونا وائرس سے سچیت کر رہے ہیں بلکہ وہ گرامیڑ علاقے کے لوگوں کو کورونا وائرس سے جاگرک بھی کر رہے ہیں پر صاحب لمبا انہوں کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس ایک خدمت ہے خلق کی بھاونہ رہتی ہے تو آپ بتائیں کہ اس طرح کی سوچ کئی سے بکسٹ ہو گئے دیکھیں جب ہم نے پاس آؤٹ ہو کے ہم آئے تو ہمارا بھی بھی چار تھا کہ ہمارے جیسے فیملی آدھی فیملی انگلینڈ میں رہتی ہے کہ ہم بھی وہیں جائیں گے لیکن ہمارے پیتا جی نے کہا کہ نہیں ہم نے تم کو پڑھایا ہے اس لیے کہ تم کو گرامی چھتر میں سیبا کرنی اس کا نصیجہ ہوگا کہ ہمارے سورگیر پیتا جی نے ہمارے یہ سارا انتظام یہاں کیا اور یہ ہمارے دادا پر دادا حکیم رہا کرتے تھے وہ لوگ سیوا کرتے تھے اسی حساب سے ہمارے باہمجیر نے ہم کو بھی بیٹھا لیا اور ہم بیٹھے اور جہاں تک ہم سے ہو سکا کرتے آئے ہیں کر رہے ہیں اور آگے بھی جب تک ہو سکے جرور کرے ہیں اپنے وارد صاحب کا نام ہمارے ارائید میڈیا کو بتائیں کہ ان کا شب نام جاتا ہے ڈاکٹر صاحب اپنے وارد صاحب نے کافی پربھاویت ہوئے اور وارد صاحب کا جو سپنا تھا کہ لوگوں کے بیچ میں گرامیل چھتروں میں آپ میڈکل پریکٹس کریں اس کو ڈاکٹر صاحب نے دھراتو پکر کے ثابت کیا لوگوں کو لہوانی دنوں نے کیا ہے اور جائزی بات ہے کہ جس پرکار سے ڈاکٹر صاحب کا ہمیشہ ایک سوچ رہا ہے سماج کے اُتھان کلیان ہکاس کو لے کر کے اور یہ چکرستکوں کو ڈاکٹر صاحب سے پریڑنا لے کر کے اسی نقصے قدم پر چلنا چاہیے تاکہ عام عوام کا بہتر سیوہ ہو سکے اور مانوطہ کا کم چکم بھرائی ہو سکے ڈاکٹر سید محمد جاہید صاحب اچھتر کے کافی پرانے صوبی خیات چکرستک ہیں ڈاکٹر صاحب کے مادہم سے سماج کے اُتھان کلیان کے لیے نیرانتر پریاست جاری رہتا ہے ساتھی ساتھ اس بشم پریشتیثی میں ڈاکٹر صاحب نے اسپسٹ رکھ سے کہا ہے کہ ہم لوگوں کے طرف سے بھی ہر سمجھو پریشت ہو رہے کہ جو روح ضرورت مند ہیں اور اس آپدہ بیپدہ میں گری طرح سے پرحابیت ہوئے ہیں انہیں راہت پہنچائے جائے اُمید کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کے مادہم سے جو سنجھے سماج تک جا رہا ہے میڈیا ریپورٹ کے مادہم سے جا رہا ہے سبھی لوگ منوطہ کا پریشت دیتے ہوئے کرونا وائرس سے پرحابیت لوگوں کو نشی طرف سے مدد کریں گے تاکہ انسانیت کا جو فرض ہے وہ پورا ہو سکے ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ ماناب سیوہ کو سب سے بڑی سیوہ ماننے والے ڈاکٹر سید محمد جاہد کی اس نیک پہل سے جہاں علاقے کے لوگوں کو مل رہی ہے کرونا وائرس سے بچنے کی اہم سلا وہیں اسے ہمیں مل رہی ہے ایک چھوٹی سیاستہ